دوستو ہمارے پاس یہاں پر آج ہے سیمسنگ گلیکسی ایم تھرٹی تھری فائف جی تو یہ بلیو کلم ہے دوستو ہمارے پاس ہے اس میں آپ کو فرسٹلی تو چار کیمرے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ انڈیا میں آپ کو اٹھارہزار روپے کی پرائز پونٹ بار دیکھنے کو ملتا ہے فائف جی فون سیمسنگ کی اور سے تو کافی اچھی اپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو سیمسنگ کی اور سے اگر ہم فائف جی سمارٹ فون کی بات کریں اس میں پچاس میگا پکسل کا پرائمری کیمرہ ہے پانچ میگا پکسل کا الٹرا وائٹ دو دو میگا پکسل کی یہاں پر دوستو میکرو اور ڈیف سنسر آپ کو دیئے گئے ہے اس میں چھہزار ایمیج کی بیٹری بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس پرائز پونٹ پر مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی اچھا پیکیج سیمسنگ کمپنی کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اب جب انٹرفیس کی ہم بات کرتے ہیں سیمسنگ کے اس فون کی تو کافی اچھا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں اگر فوٹو موڈ میں میں بات کروں تو یہاں پر آپ میکس ٹو میکس ٹین ایکس تک یہاں پر زوم کر سکتے ہو تو جو کافی اچھی بات ہے دس ایکس زوم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ کام بھی کافی اچھے سے کرتا ہے تو کوالٹی ہے جو ٹین ایکس کی وہ مجھے یہاں پر اچھی لگی ہے اب یہاں پر ون ایکس زوم پر آپ یہ فوٹو دیکھ سکتے ہو یہاں پر لائٹنگ کنڈیشن کافی اچھی ہے دوستو اس لئے فوٹوز کافی اچھی نکل کر آئی ہے 2x پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ڈیٹیلز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے 4x پر آپ کو پھر بھی میں کہوں گا باقی فونوں سے کافی اچھی ڈیٹیلز دیکھنے کو مل جاتی ہے سیمسن کے اس فون میں اب یہاں پر 10x کی بات کرے تو ڈیٹیلز تھوڑی دوستو کم دیکھنے کو ملے گی لیکن جو شارپنس لیول ہے وہ فون نے منٹین کرتے ہوئی یہاں پر رکھا ہے اس کے بعد اب ہم بات کریں یہاں پر الٹرا وائیڈ موڈ کی تو الٹرا وائیڈ موڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وائیڈ اینگل کیمرہ ہے وہ کافی اچھا یہاں پر ورک کر لیتا ہے کالر شیفٹنگ ایشو آپ کو تھوڑا بہت دیکھنے کو ملتا ہی ہے ہر فون میں تو اس فون میں بھی آپ کو ہلکا سا کالر شیفٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن جیسے کہ ہمیں پتا ہی یہاں پر آپ کو پورٹڈ موڈ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس میں کہ آپ جو بلر کی سیندھ ہے وہ بھی کم زیادہ کر سکتے ہو اب جو فن موڈ ہے دوستو وہ یہاں پر جب انٹرنیٹ آپ آن کروگے تبھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد مور میں آپ کو پرو موڈ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے نائٹ موڈ ہے سلو موشن ہے اور ہائپر لیپس کی آپشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور جو سلو موشن ہے وہ یہاں پر دو ہے ایک ہے سپر سلو موشن ایک ہے سلو موشن تو ان دھونوں میں آپ کافی اچھی سلو موشن ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو میں آپ کو یہاں پر سپر سلو موشن کا ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ملتا جو میں نے ریکارڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انڈور میں بھی اچھی خاصی لائٹنگ کنڈیشن میں کچھ اس طریقے کی ویڈیو ریکارڈ آپ کر سکتے ہو اب اس کے بعد میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر آپ فل ایش ڈی 60 فریم پر سیکنڈ پر اور جو 4K ویڈیو ہے وہ یہاں پر 30 فریم پر سیکنڈ پر ریکارڈ کر سکتے ہو تو میرے خیال سے تو آپ کو فل ایش ڈی 60 فریم پر سیکنڈ پر ہی ویڈیو ریکارڈ کرنی چیئے اس میں آپ کو اچھے ریزرڈ دیکھنے کو مل جائے گے اب ویڈیو موڈ میں اگر میں زوم کی بات کروں تو دیکھ سکتے آپ 10x 10x تک آپ فوٹو اینڈ ویڈیو موڈ دھنوں میں یہاں پر کیمرہ اپنا زوم کر سکتے ہو کافی اچھی بات ہے اینڈ اس میں آپ کو ویڈیو سٹیبلائزیشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے بیک کیمرے میں اینڈ ہاں فرنٹ کیمرے میں بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں ابھی چیک کر کے بتا دے ہوں گا اب دوستو اس کے بعد جیسے کی ہم نے دیکھا کہ 1x میں جب آپ فل ایش ڈی 60 فریم پر سیکنڈ پر ویڈیو بناتے ہو تو خالی 1x زوم میں آپ کر سکتے ہو جب 60 فریم پر سیکنڈ پر آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تو 10x تک یہاں پر آپ اس فون کو نہیں لے جا سکتے ہو تو 1x پر ہی آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہوگی تو یہ کچھ اس فون کی لیمیٹیشن ہے میکسیم فون میں دوستو یہی سپیسیفکیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے باقی الٹرا وائٹ کیمرہ میں بھی آپ یہاں پر 4K ویڈیو نہیں ریکارڈ کر سکتے ہو تو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اسی فون کے بیک کیمرے سے اور فل ایش ڈی 60 فریم پر سیکنڈ پر آپ کوالیٹی دیکھ سکتے ہو کس طریقے کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی مجھے کلرز کافی اچھے دیکھ رہے ہیں جو ڈیٹیلز ہے وہ بھی مجھے کافی اچھی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اس فون میں آپ کو مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے سٹیبلائزر کی اپشن لیکن 60 فریم پر سیکنڈ پر آپ اسے یوز نہیں کر سکتے ہو اس لئے تھوڑی شیکی سی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو اگر آپ 30 فریم پر سیکنڈ پر بناوگے تو آپ کو گرنٹیڈ یہاں پر کافی اچھی سٹیبلائزیشن دیکھنے کو مل جائے گی تو دوستو اس میں آپ ون ایکس تک کی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو 60 فریم پر سیکنڈ میں دوستو آپ بات کر لیتے ہیں یہاں پر فرنٹ کیمرہ میں کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر 16 میگا پکسل کی سیلپی ہے اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اگر یہاں پر آپ دو یا پھر دو سے زیادہ لوگ ہو تو آپ کو وائیڈر یہاں پر ایڈیا دیکھنے کو مل جاتا ہے الگ سے یہ دوستو آپشن ہے پورٹڈ موڈ میں یہاں تک آپ اسے یوز کر سکتے ہو اور فرنٹ میں بھی آپ پورٹڈ موڈ میں بلر کی سریندھ یہاں پر کم زیادہ کر سکتے ہو اپنے ایساپ سے تو کافی اچھے فیچر ہے اس فون میں کیمرے میں دیے رکھے جو آپ کو 5G فون ہے دوستو تو پھر بھی میں کہوں گا کہ کافی اچھے فیچرز ہیں اور اس میں آپ فرنٹ میں بھی فل ایش ڈی 30 فرم پر سیکنڈ پر میکس یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو اور اس میں آپ سلو موشن کرتا تو فرنٹ میں نہیں بنا سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ نائٹ موڈ آپ کافی اچھے سے یوز کر سکتے ہو اور اس میں بھی آپ وائیڈ اینگل سیلفی یہاں پر لے سکتے ہو تو یہ اپشن مجھے کافی سائی لگی اگر آپ کو سیلفی بھی گیرہ لینی ہے بڑے گروپ کی تو وہ آپ یہاں پر ایزیلی لے سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر بھی آپ کو ویڈیو سٹیبلائیشن کی اپشن دیکھنے کو ملتی ہے فرنٹ کیمرے میں تو جو کی ایک اگین کافی اچھی بات ہے اس پرائز پوائنٹ پر اور آپ کو کافی زیادہ فونوں میں یہ اپشن دیکھنے کو نہیں ملتی اب ویڈیو ریکارڈنگ کی میں اگر بات کروں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلرز گرہ کافی اچھے نیکل کرائے ہیں سکین ٹون بھی کافی اچھی ہے سٹیبلائیشن مجھے ٹھیک لگ رہی ہے اس فون کے حساب سے اور اس میں آپ کو فلٹرز بھی یوز کر سکتے ہو ویڈیو بناتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو فلٹر یوز کیا ہے تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ فلٹرز اس میں انویلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی ایک اگین کافی اچھی بات ہے اگر میں سیلفی کی یہاں پر بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈور سیلفی کافی اچھی نیکل کر آئی ہے اس میں میں نے یہاں پر یوز کیا وائیڈ اینگل سیلفی کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے یہاں پر result آپ کو دیکھنے کو ملے گے wider area آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی portrait mode میں بھی کافی اچھی selfie use ہو جاتی ہے اب یہ دوستو یہاں پر ایک portrait mode میں میں نے shot لیا ہے تو کافی اچھی quality آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نکل کر آتی ہے details گرہ کافی اچھی ہے camera ہی and again simpson کے جو colors ہوتے ہیں وہ تو کافی اچھے ہوتے ہی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو details ہے and جو colors نکل کر آئے ہیں saturation level گرہ کافی اچھا control یہ camera کر لیتا ہے 2x mode میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں details کہ آپ کو کوئی کامی دیکھنے کو نہیں ملتی sharpness level آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں 2 میگا پکسل کا macro lens آپ کو دیا گیا ہے جس سے کہ آپ کافی زیادہ closer shot یہاں پر لے سکتے ہو کافی اچھی details کے ساتھ تو یہ again ایک کافی اچھا feature ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے تھوڑا سا یہاں پر blur میں مطلب ported mode میں ویڈیو sorry photo آپ کو دکھا رہا ہو تو دیکھ سکتے ہیں جو colors and added action ہے کافی اچھی ہے اب دوستو اس میں سیمسنگ کے phone میں آپ کو یہ کافی اچھا added کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ photo کو ہی لیتے ہو تو اس کو آپ بعد میں جا کر added کر سکتے ہو and یہاں پر دیکھ سکتے آپ کافی زیادہ یہاں پر features ہے مالو آپ نے کوئی photo ported mode میں لی ہے تو اس میں آپ کافی زیادہ effect یہاں پر ڈال سکتے ہو جیسے کی black and white effect ہو گیا zoom effect ہو گیا spin والا effect ہو گیا blur کی strength آپ کم زیادہ یہاں پر کر سکتے ہو اس کے بعد جو اس میں مجھے کافی اچھے feature لگا آپ focus یہاں پر shift کر سکتے ہو background سے کسی subject میں اگر ڈھنگ سے نہیں ہوا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر rearrange کر کے کافی اچھے سے photo کو adjust کر سکتے ہو تو جو یہ focus والی بات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی focus کیا کافی اچھے سے یہاں پر یہ work کر لیتا ہے اس وان میں دوستو کافی اچھے feature ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو کریں subscribe ویڈیو کریں